اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کہ جناب سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں سب سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آج جناب صبح صبح میں جا رہی تھی ایک بہت ہی ضروری کام سے سیٹی سینٹر ایک بہت ہی ضروری کام سے اور خاص کام سے جا رہی تھی ہیں آج صبح صبح سیٹی سینٹر آج بچوں کو بھی سکول ٹرپ نہیں کیا نائی ہازی کو پولی ٹرپ کیا کیونکہ ہم لوگ گھر سے تقریباً سیون فورٹی پہ نکل گئے تھے ایک دن پہلے ہم لوگ یہاں دیکھنے آئے تھے کہ کس چگہ پر جانے تو اتنا رش تھا چاہے سیٹرڈے تھا اور ایوننگ ٹائم تھا تو بہت زیادہ رش تھا ہمیں وہاں پہنچنے میں اور واپس گھر آنے میں تقریباً تین گھنٹے لگے اور آج جو میری صبح اپوائنمنٹ تھی تقریباً نائن ٹین کی تو اس لیے مجھے یہ تھا کہ آفس ٹائم ہوگا بہت رش ہوگا لیکن آج جو ہم لوگ ارلی آئے تو الٹا ہی ہوا کہ رش بھی نہیں تھا بڑے آرام سے ہم لوگ پہنچ کے اچھا ہوا ٹائم سے پہلے پہنچ کے پھر بھی آتے آتے ہمیں پورٹی منٹس پورٹی فائف منٹس لگ گئے یہاں تک پہنچنے میں تھوڑی سی دیر گاڑی میں ویٹ کیا پھر اندر چلے گئے ہم لوگ آفیس چلی گئی میں میں نے کہا چلیں جی فٹا فٹ اپنا ضروری کام نپٹاتے ہیں اور اندر آفیس میں ظاہر ہے کہ وہاں جا کے تو میں ویڈیو نہیں ہیوٹ کر سکی تھوڑی سی ایسی بس بنائی مجھے یہی ڈر تھا کہ وہ لوگ منع نہ کر دیں کہ آپ اندر آلاو نہیں ہوں ویڈیو بنانے کے لیے اور وہاں پر اور بھی لوگ بیٹھے تھے تو اس لیے اچھا نہیں لگتا تھا بس وہاں سے فارغ ہوں کہ ہم لوگ اب واپس گھر جا رہے ہیں کیونکہ حفظہ کو بھی سکول ڈراب کرنے وہ گھر میں تھی کیونکہ اس نے صبح شامیر کو سکول ڈراب کیا پری بھی اس کے پاس تھی تو حاضی کو ہو رہا تھا کہ مجھے آپ گھر چھوڑ جائیں میں سنبھال لوں گا میں نے گھر نہیں نہیں حفظہ زیادہ بہتر پری کو سنبھال لیتی اور مجھے ٹینشن میں نہیں ہوگی اس لیے جناب اب جا کر اس کو میں نے سکول ڈراب کرنا تھا اپنا ناشتہ وشتہ کرنا تھا تو مجھے وہ فون کر کے پوچھ رہی تھی کہ کیا کروں ریڈی ہو جاؤں میں نے کہا جی ہم واپس آ رہے ہیں آپ ٹین او کلوک تک ریڈی ہو جاؤں تاکہ پاپا آپ کو باہر سے ہی ڈراب کرنے ہی سکول اور ہم بھی اندر آ کے ناشتہ وشتہ کریں اور یہ دیکھیں جناب اس خاص کام کے لیے گئی بھی تھی میں آج صبح صبح جی آج تھی جی سیرمینی آج تھی جناب میری سیٹیزنشپ سیرمینی اسی کام کے لیے گئی بھی تھی میں صبح صبح ہوم آفیس تاکہ وہاں پہ عوت لیا جائے اور آج انہوں نے دیا مجھے سیٹیزنشپ کا لیٹر اور ایک عدد پین اور یہ ہمیشہ مجھے یاد رہے گا بچے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں دیتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں یہ تو بالکل بھی کسی کو نہیں دینا اور شامیر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو چلا کے بھی دیکھ لیا ہے کہ کیسا ہے یہ میں نے کہا چلیں جی اس کے بعد میں گھر آئی تو رات میں میں نے بنایا تھے حالو اور میاں صاحب کہنے لگے کہ اب بھی اس کے نہ پراتھے بنا لو کافی لیٹ ہو گئے تھے تقریباً گیارہ بج رہے تھے اس کے بعد جناب ناشتہ کیاں میاں صاحب آفیس کے بچے بھی اپنے اپنے سکول کالیج پہنچ گئے اور ہم جناب سٹیزن شپ لے کے بھی کر رہے ہیں گھر کے کام سفائیہ شروع ہو گئی میں نے کہا چلو جی پٹا پٹ گھر کے کام نہیں پٹھائیں اور اس کے بعد کھانا وانا بھی بنایا تھا یہی کچھ کرتے رہے بس کچھ ایک دو فون آگے فون اٹینڈ کیے اس میں کافی ٹائم لگ گیا پری رو رہی تھی اس کو سلایا پہلے میں جا کے کیونکہ صبح حفظہ نے اس کو جلدی جگہ دیا تھا شامیر کو ڈراپ کرنا تھا اس کو جس کی وجہ سے پری کو گھر میں نہیں چھوڑ کے جا سکتی تھی اس لیے اس کو بھی اٹھایا تو جب میں آئی ہوں تو وہ پھر ناشتہ باشتہ کرایا پری کو دوبارہ سے میں نے اور اس کو پھر سلایا کیونکہ بار بار روئے جاری تھی ہر بات پہ رو رہی تھی میں نے کہا چلو جناب آپ کو تو پہلے میں فارق کروں سلا کے اس کے بعد جناب میں نے صفائییں شروع کی تو ابھی تھوڑی سی صفائی کی تو پیچ میں پری نے پھر رونے شروع کر دیا وہ پتنی نین میں ڈر کی اس کے ساتھ آج کل یہی پرابلم ہے میں اس کو چھوڑ کے جاتی ہوں تو وہ پیچھے سے رہ تو لیتی ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا اس کے دل میں ایک در سا بیٹھ گئے کہ ماما مجھے اکثر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو وہ نین میں بھی اٹھ کے رو رہی تھی اور ماما ماما آوازیں دے رہی تھی کہ پھر میں پھٹا پھٹ اوپر گی اس کو جناب دوبارہ سے سلایا اس کے ساتھ لیٹی تھوڑی سے کہ اب وہ گہری نین میں چلی گئی تو اس کے بعد میں نیچے آئی اور آکے میں نے اپنے نیچے کے پوشن کی صفائییں کمپلیٹ کی ابھی میں نے کہا چلو جی پھٹا پھٹ اس کو کر لیتی ہوں بچوں کے لیے کھانا بھی بنانا تھا اور آل ریڈی میں کافی لیٹ ہو چکی تھی کیونکہ پری کے ساتھ بسترے میں گھوس جاؤنا تو خود بجل کرتا کہ سو جاؤ خود بجل نہیں کرتا اٹھنے کو کچن کو زیرہ سمیٹا اس کے بعد میں نے پھر میں نے جناب رات میں تو کھانا کھانے کے بعد کچھ نہیں کرنا ہوتا کیونکہ وہ ہفزہ کی ڈیوٹوی ہوتی ہے وہ کچن سمیٹتی ہے اور چائے بناتی ہے اور ہانسک نے ڈیش واشر میں بردن لگانے ہوتے ہیں میں نے صبح ناشتے کے بعد میں نہیں کرنا ہوتا سارا کچھ اور آج تو ایسے ہی کافی لیٹ ہو چکی تھی تو میں نے کہا بچوں کے لیے بنا لیتی ہوں کچھ ہلکا پھلکا بنا لیتی ہوں کیونکہ میان صاحب کہہ رہے تھے کہ آج تو تمہیں سیٹیزنشیپ لیٹر ملے تو ظاہر ہے کچھ خاصی کھلا ہوگی ہمیں میں نے کر لیں یہ کیا بات ہوئی آپ کی اور میری جیب میں کون سا فرق ہے میں آرڈر کر دوں گی کہہ رہے نہیں نہیں پی بھی خود ہی کرو گی جو پرس میں پیسے ہیں وہ نکالو میں نے کہا اچھا چلیں دیکھتے ہیں جناب کچھ کرتے ہیں تو میں نے یہی سوچا کہ فریز کیا ہوا میرے پر سالن پڑھا تھا آلو گوش کا تو میں نے کہا فٹا فٹ میں ساتھ مٹر پلو بنا لیتی ہوں بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور رات میں تو پھر مجھے بتا تھا کہ آگ کیوں کہ آغازک پہلے ہی مجھے کہہ رہا تھا آج آپ کچھ کھلائیں گے سپیشل میں نے کہا چلنجی لے دے کے ایک پیزہ ہی رہ جاتا ہے تو کھلا دوں گی اس میں کیا مسئلہ اس لئے میں اب جناب بنا رہی تھی مٹر پلو اور آلو گوش میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا تھا اس میں تو میں نے چمچ برکل نہیں ہلایا کیونکہ یہاں پہ تو آلو ویسے اتنی جلدی گل جاتے اور ٹوٹ ٹوٹ کے کہاں کے کہاں جاتے اس لئے میں نے اس میں بہت ہی کم چمچ ہلایا اور جناب بس یہاں پہ میرے چاول بھی تیار ہیں تقریبا تم پہ رکھنے کے لیے تیار تھے بچوں کے سکول سے آنے کا ٹائم بھی ہو رہا تھا ابھی میں نے شامیر کو لینے کے لیے جانا تھا اور ہمیں میں وائس آور کر رہی ہیں تو پریزہ نیچے اتنا شور کر رہی ہیں اور اس کی آوازیں بھی یقیناً بیچ میں آئیں گی ریکارڈ ہوں گی کیونکہ اس کی تھوڑی تھوڑی پیچ میں آ رہی ہیں پوائمز پڑھ رہی ہیں نیچے پتنی کیا ٹھک ٹھک لگائی ہوئی ہے اس کے بعد جناب حفظہ تھوڑا لیٹ تھی اس کا مجھے فون آیا کہ آپ جا کے اب شامیر کو پک کر لیں چل دی سے میں نے کہا چلو موسم تو اچھا ہے جا کے پک کر لیتی ہوں پری کو بھی لے جاتی ہوں تاکہ یہ بھی تھوڑی سی واغ کر لے لیکن یہ تھا کہ ہوا بہت زیادہ چل رہی تھی جس کی وجہ سے کافی تھنڈک تھی لیکن خیر بچے باہر نکلتے ہیں نا تو خوب انچوائے کرتے ہیں ان کو تھنڈ نہیں لگتی ان کے لیے تو تو تھنڈ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں شامیر اس کو بہت کہہ رہا تھا کہ آؤ پارک چلتے ہیں آپ کو لے کے جاؤں لیکن فری کا دل نہیں تھا وہ نہیں گئی تو شامیر صاحب نے اپنے بیگ میں سے نکال لی بول کہ چلیں جی ہم راستے میں کھیلتے ہوئے جائیں گے اس کے ساتھ میں نے کہا چلو کہہ رہا تھا پارک چلتے ہیں وہاں پر میں نے تھوڑا سا کھیلنا ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حفظہ نے بھی آنا تھا اور شہازک نے بھی اور کیز ان کے پاس نہیں تھی تو اس لیے میں نے کہا کہ نہیں اب ہم سیدھا گھر بھی چلتے ہیں اور گھر آتے آتے بھی اچھا خاصا ٹائم لگا دیتے ہیں بڑی کی بھی ووک جب اس نے کرنی ہوتی ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ہائستہ ہائستہ آتے ہوئے کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ بچے مجھے فون کر کے گھرے تھے ماما آپ کہاں ہیں ہم دور پہ کھڑے ہیں حالانکہ میں نے ان کو کیز پہ دیوی ہے لیکن اپنی کیز کی کوئی بربان نہیں ہے ان کو کبھی گھر رہ جاتی ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ اور حازک کا تو یہی ہوتا ہے وہ تو اکثر ہی بھول جاتا ہے کیز لے کے جانا تو اب میں نے حفظہ کو بھی دیئے کہ کبھی میں گھر میں نہ ہوں کہیں جانا پڑ جائے آپ جلدی آجو تو اور دور اوپن کر لو کیونکہ یہاں پر ویدر تو ایسا یہ کبھی پتہ نہیں چلتا دھوپ نہیں کر رہی ہوتی ہے تو پانچ منٹ کے بعد بارش ہو رہی ہوتی ہے اور گھر پہنچ گئے ہیں جناب اور پریسے کا بالکل دل نہیں کر رہا اندر آنے کو وہ چاری ہے کہ میں باہر دکھے لوں حالانکہ ہاتھ اور مو اس کے اتنا تھنڈا ہوا ہے تو صحیح کی تھنڈ اس کو لگ رہی ہے لیکن صحیح وہ باہر انچوائے کر رہی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ